ایس بیوروکریٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جابز کے حوالے سے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آپ کی قدرت میں حاضر ہوا ہوں وزارت دفاع میں تین سو چالیس جابز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں جس میں آپ میٹرک سے لے کر ماسٹرز لیول تک اگر آپ کی تعلیم ہے اور آپ کی ایج اگر اٹھارہ سال سے لے کر پینتیس سال کے درمیان ہے تو آپ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم جابز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو جاب ہے وہ ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جو کہ گریڈ سیونٹین کی جاب ہے اس کے لیے منیمم آپ کو جو ایڈوکیشن چاہیے وہ سکسٹین ایئرز آف ایڈوکیشن ہے مطلب سولہ سالہ تعلیم سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ ہو اور ایج جو ہے وہ بائیس سال سے پینتیس سال کے درمیان ہو اور ان کی جو نمبر اف جابز ہیں یہ چھبیس ہیں جو کہ کافی زیادہ ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ٹرافک اینالیسٹ کی ہے جو کہ گریڈ سکسٹین کی جاب ہے اس کے لیے فورٹین ایئرز آف ایڈوکیشن آپ کو چاہیے ویڈ فرس ڈیویجن اور ایج کی جو لیمٹ ہے اس کی وہ بیس سال سے تیتیس سال کے درمیان ہے اس کی جو ویکنسیز ہیں وہ تین ہیں جن میں ایک پنجاب کی ہے ایک سندھ رورل کی ہے اور ایک کے پی کے کی ہے اس کے بعد دیسے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سب ڈویجنل آفیسر کی یہ بھی گریڈ سکسٹین کی جاب ہے اس کے لیے جو آپ کو ایڈوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بی ٹیک آنر ہے سیول ٹیکنالوجی میں ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پانچ سالہ ایکسپیڈینس آپ کی ریلیونٹ فیلڈ میں ریکوائرڈ ہے چاہے وہ ڈی اے سیول کے ذریعے ہو جائے اور اگر اس کے لیے ایج کی ہم بات کریں تو وہ بھی اگین بیس سال سے تیتیس سال کے درمیان ہے اور اس کی ایک ہی ویکنسی ہے جو کہ پنجاب کے لیے ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارے پاس چارج نرس کی جو ہے وہ ویکنسی ہے جو کہ گریڈ سکسٹین کی ہے اور اس کی نمبرہ فیکنسیز جو ہے وہ چھے ہیں اور اس کے لیے آپ کا ایک ریجسٹرڈ نرس ہونا یا ریجسٹرڈ میڈ وائف ہونا پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے وہ ضروری ہے اور اگر آپ مرد کے طور پر اس میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ایک سالہ سیٹیفیکیٹ جو ہے نرسنگ کی ریلیونٹ فیلڈ میں میڈ وائفری کے طور پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو ایج ہے وہ بیس سال سے تیتیس سال کے درمیان ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس سیریل نمبر فائیو میں جو جاب ہے وہ فیفٹین سکیل کی جاب ہے اسیسٹنٹ کی جاب ہے اس کے لیے فورٹین ایئرز آف ایجوکیشن آپ کو چاہیے گریجویشن لائک بی اے بی ایسی چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کے ریکوائیڈ ہے وہ ہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے جو کہ تھرٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے سیکس ویکس جو بیسک آئی ٹی کورس ہے جس میں آپ کا ایم ایس آفیس منڈیٹری ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اور اس کی جو نمبر آف فیکنسیز ہیں وہ دس ہیں اور ایج لیمٹ اگین اس میں جو ہے انہوں نے تھوڑی سی چینج کی ہے اور وہ اٹھارہ سے تیتیس سال کے درمیان ہے اس کے بعد سب انسپیکٹر کی جاب ہے جس کے لیے آپ کو چودہ سالہ تعلیم چاہیے لائک بی اے بی ایسی چاہیے اور یا ای ڈی پی اگر کسی کا ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں مینیمم جو ہے وہ آپ کو سیکنڈ ڈیویجن ریکوائیڈ ہے آپ کی تعلیم میں اور اس کی نمبر آف فیکنسیز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جو کہ سیونٹی سکس ہے جس میں اوپن میرٹ پر جو ہے وہ چھے ہیں اور پنجاب میں اگر دیکھیں تو وہ تھرٹی ایٹھ ہیں مطلب اٹھتیس ہیں سندھ اربن میں یہ یوں کا مطلب ہے اربن سندھ اربن میں چھے ہیں سندھ رورل میں نو ہیں اور کے پی کے میں اسی طرح نو ہیں بلوچستان میں چار ہیں اور فاٹا میں دو ہیں اور ازا جمہور کشمیر میں دو ہیں اور ایج کی اگر ہم بات کریں تو اس کی وہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہے اس کے بعد گریڈ فورٹین کی سب سیکیورٹی سب انسپیکٹر کی ہے جس کے لیے اگین آپ کا ایڈوکیشن جو ہے وہ فورٹین ایئرز چاہیے لیکن اس میں جو اس کا ڈیویجن ہے وہ فرسٹ ہے ایج لیمٹ آپ کی اٹھارہ سے تیس ہے اور اس کی جاب کی جو ویکنسیز ہیں وہ ساتھ ہیں جس میں ایک اوپن میرٹ پر ہے تین پنجاب کے لیے ہیں اور ایک سندھ اربن ایک سندھ رورل اور ایک کے پی کے کے لیے ہے اس کے بعد اگین بی ایس فورٹین کی چودھویں سکیل کی جاب ہے جو کہ ٹرافک اینیلسٹ کی ہے اس کے لیے بھی آپ کو چودھا سالہ تعلیم چاہیے سیکنڈ ڈیویجن اگر آپ کی ہو تو وہ بھی چل جائے گی اور ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور نمبر آف ویکنسیز اس جاب کی نو ہے جس میں ایک اوپن میرٹ پر ہے پانچ پنجاب کے لیے ہیں ایک سندھ رورل کے لیے ہیں ایک فاتہ کے لیے ہیں اور ایک ازاز جمہو کشمیر کے لیے ہیں اگین اس کے بعد فورٹین گریٹ کی ہے سبنجینئر ٹو کی ہے اس کے لیے آپ کا بی ٹیک اگر آپ نے کیا ہوا ہے ٹیلی کمینکیشن میں یا الیکٹرونکس میں یا ایرونارٹیکل انجینئرنگ میں یا اس کے ریلیٹڈ کسی بھی فیلڈ میں تو آپ اس جاب میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں اور اس کے لیے جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان ہو اور آپ کا ڈومی سال پنجاب کا ہو تو آپ اس جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی نمبر آف ویکنسی جو ہے وہ ایک ہی ہے اس کے بعد نمبر دس پر اگین فورٹینٹھ گریڈ کی جاب ہے سب ڈویجنل افیسٹر کے لیے اس میں اگین وہی بی ٹیک آپ کا ہونا چاہیے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ فیلڈ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس چاہیے دو سال کا اسی ریلیونٹ فیلڈ میں ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور نمبر آف ویکنسی جو ہے اس کی دو ہیں ایک پنجاب کے لیے ہے اور ایک کے پی کے لیے ہے نمبر گیارہ پر اگین گریڈ فورٹینٹھ کی جاب ہے ٹیکنیشن کی جس کے لیے اگر آپ کا ڈی اے ہو ٹیلی کمیونکیشن میں الیکٹرونکس میں ایرونارٹریکل انجنیرنگ میں یا اس کے کسی بھی ریلیٹیڈ سبجیکٹ میں لیکن اس میں یہاں پر ایک اور شہد ہے کہ آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کی ریلیونٹ فیلڈ میں ٹھیک ہے اور اگر آپ میٹرکلیشن ہیں اگر آپ آرمی میں یا نیوی میں میٹرک کے ساتھ اگر آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی دس ویکنسیز ہیں جس میں ایک اوپن مارٹ پر ہے چار پنجاب کے لیے دو سینڈرل کے لیے ایک سینڈ اربن کے پی کے اور بلوجستان کے لیے ایک ایک ہے ٹوٹل اس کی نمبر آف ویکنسیز جو ہیں وہ دس ہیں اس کے بعد بارویں نمبر پر آپ کو چاہیے اور مینیمم جو ہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ فورٹی ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے اور تین ہفتوں کی آپ کے بیسک آئیٹی کی ٹریننگ ہونی چاہیے جس میں آپ کا ایم ایس آفیس جو ہے وہ ضروری ہے نمبر آف ویکنسیز جو ہے اس میں پانچ ہیں اور ایج جو ہے وہ اٹھانہ سے تیس سال کے لیے ہیں جی تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو گریڈ الیون پر سپروائزر کی جاب ہے جس کے لیے آپ کا ڈی اے ای ہونا چاہیے ٹیلی کمیونکیشن میں الیکٹرونکس میں یا ایرونارٹیکل انجینئرنگ میں اور تین سال کا آپ کا ایکسپیڈینس ٹیلی پرنٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے اور نمبر آف ویکنسیز جو اس کی ہیں وہ دو ہیں اور ایج لیمٹ جو ہے آپ کی وہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے ٹھیک ہے نمبر فورٹین پر اگین الیون سکیل کی جاب ہے سپنجینئر ون کی جس کے لیے ڈی اے ای آپ کو ٹیلی بیونکیشن الیکٹرونکس ایرونارٹیکل انجینئرنگ وغیرہ اور دو سال کا ایکسپیڈینس اگر آپ کی ریلیونٹ فیلڈ میں ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ایج جو ہے آپ کی اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور نمبر آف ایکنسیز جو ہے وہ ایک ہے وہ بھی پنجاب کے لیے ہے اور اس کے بعد اگین پندرمے نمبر پر گیارمے سکیل کی ڈرافٹمنٹ کی ہے جس کے لیے آپ کا میٹرک ہو جائے اور اس کے ساتھ ڈرافٹمنٹ کا ایک ڈیپلومہ سیٹیفکیٹ ہو اور آپ کا دو سال کا جو ایکسپیڈینس ہے وہ اسی ریلیونٹ فیلڈ میں ہو تو آپ اس جاب کے لیے اہل ہیں اور آپ کی ایج جو ہے وہ اٹھانہ سال سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہیے نمبر آف ایکنسیز کی جو ہے وہ ایک ہے اور وہ بلوچستان اگر آپ کا ٹو میسائل ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سکسٹینٹ نمبر پر سب انسپیکٹر کی ہے سیکیورٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر گریڈ نائن کی جاب ہے ایڈوکیشن اس کے لیے آپ کو چاہیے چونہ سالہ تعلیم بی اے بی ایس سی یا اے ڈی پی اور سیکنڈ ڈیویجن ٹھیک ہے اور ایج جو ہے وہ آپ کی اٹھانہ سے تیس ہونی چاہیے نمبر آف ایکنسیز اس میں اگین کافی زیادہ ہے جو کہ چودہ ہے جس میں اوپر میرٹ پر ایک پنجاب کے لیے ساتھ ہیں سندھ اربن کے لیے ایک ہے اور رورل کے لیے دو اس کی طرح کے پی کے اور فارٹا کے لیے ایک ایک ہے پھر نمبر سیونٹین پر گریڈ نائن کی لورڈ ویجن کلر رکھی ہے جس کے لیے میٹرکلیشن آپ کا اگر ہو تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے منیمم آپ کی وہ تھرٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی فیل کمپیوٹر کا آپ کا مطلب آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کی اس طرح سے کام کرتا ہے اور تین ہفتوں کا آپ کا بیسک آئی ٹی کورس ہونا چاہیے جس میں آپ کا ایمیس آفیس جو ہے وہ انکلیوڈ ہو اور اس کی بھی نمبر آف ویکنسی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں جو کہ پچاس ہیں جس میں اپن میرٹ پر تین ہے پنجاب کے لیے پچیس ہیں سندھ اربن کے لیے تین سندھ روزل کے لیے چھے کے پی کے لیے بیچے بلوچستان کے لیے چار ہیں اور فارٹا کے لیے دو اور کشمید کی سائٹ کے لیے ایک ویکنسی ہے جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں گریڈ نائن کی ایک اپریٹر سپیشل کی جواب ہے جس کے لیے اگر آپ کا انٹرمیڈیٹ ہو فرس ڈویزن کے ساتھ تو آپ اس کے لیے اہل ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا میٹرک ہے اور آپ نے آرمی میں نیوی میں یا ائر فورس میں پانچ سال کے لیے کام کیا ہے ٹرافک انیلیسیز فیکنسیز جو ہیں وہ 32 ہیں میریٹ پر 3 ہیں اوپن میریٹ پر پنجاب کے لیے 17 ہیں سندھ اربن کے لیے 2 روڈل کے لیے 4 کے پی کے لیے 3 بلوچستان کے لیے 2 اور فاٹا کے لیے ایک جواب ہے اس کے بعد انیسوے نمبر پر ہے نومے گریٹ کی ٹیکنیکل گونیٹرنگ سٹاف کی اس کے لیے آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے لیکن فورٹین ایر داف ایڈوکیشن ہو جائے 2 ڈیویجن میں ہو جائے اور اگر اس میں آپ کا میجر جو آپ کے سبجیکٹ ہے وہ جرنلیزم پاکستان سٹڈی ہسٹری یا لیٹریچر ہو جائے انگلی شورت دونوں میں سے کسی ایک میں ہو جائے تو بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایج کیلو لیمٹ ہے وہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہے اس کی ویکنسی جو ہے وہ ایک ہی ہے جو کہ پنجاب کے لیے ہے اور اس کے بعد 20 میں نمبر پر گریڈ سیمنٹین کی سیکیورٹی سپروائزر کی جاب ہے اس کے لیے اگین آپ کا انٹرمیڈیئٹ ہو جائے کسی بھی فیل میں ہو جائے ف اے ایف اے سی آئی سی ایس آئی کام سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں نمبر آف فیکنسی جس کی میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ ہے جو کہ 22 ہیں اور اگر آپ کی ایج لیمٹ 18 سے 30 ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد لیڈی دیسیپشنیست کی ہے جو کہ گریڈ سیمنٹین کی جاب ہے اس کے لیے آپ کی انٹرمیڈیئٹ ہونا چاہیے اگر آپ انگلیش خاص طور پر یہ فیمل کے لیے ہے کہ اگر آپ انگلیش کو لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے اور کمپیوٹر آپ کو یوز کرنا آتا ہے تو آپ کو اس کے لیے اپلائے کرنا چاہیے اور اگر آپ کا ڈومیسائل بلوچستان کا ہے تو یہ آپ کے لیے ہی جاب ہے نمبر آفیکنسیز جو ہے اس کی ایک ہے اور ایج جو ہے وہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہے اس کے بعد اگین گریڈ سیمن کی سائٹ سپروائزر کی ہے جس کے لیے آپ کا ڈی اے ای سیول ہو جائے کوئی ایکسپیرینس نہیں ریکوائیڈ اور یہ سندھ روزل کے لیے ایک جاب ہے ایک ویکنسی ہے اس کی اور ایج کی جو لیمٹ ہے وہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہے اس کے بعد 23 نمبر پر 6 میں گریڈ کی جاب ہے بی اے سیکس کی وائرمن کی جس میں انہوں نے میٹرک مانگا ہے اور امارتوں میں تنصیبات میں مطلب ہر قسم کی الیکٹرکل وائرنگ کے پانچ سال کا تجربہ اگر آپ کا ہے اور آپ کا میٹرک ہے اور آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہے سپیشل سٹاف کی ڈرائیور کی نائب کاسید کی لاسکر کی مالی کی کک کی میس ویٹر کی اور سینیٹری ورکر کی جس کے لیے انہوں نے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری دی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرنے سینیٹری ورکر کی تو پرائیمری پاس ہو اور کسی دارے میں کام کا تجربہ رکھتا ہو تو اس کے لیے وہ اس کو پریفر کریں گے اور نمبر آف ویکنسیز جو ہیں اس کی وہ انیس ہیں اور میس ویٹر کے لیے میٹرک ہے دو سالہ تجربے کے ساتھ اگر کسی ہوتل میں کام کا تجربہ ہو تو وہ قابل ترجیح ہوگا چار ویکنسی ہیں اس کے لیے اور کک کے لیے میٹرک ہے کانٹینینٹل چائنیز اور پاکستانی کھانے بنانے کا کم از کم تیز سال کا تجربہ ہو تو اس کو پریفر کیا جائے گا اور مالی ہے تو اس کے لیے بھی میٹرک ہے میڈل بھی قابل قبول ہوگا اور دو سال کا تجربہ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے اگر نسری اور پارکوں میں کسی کا کام کام کرتا رہا ہے تو اس کے ان افراد کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے ان کو پریفر کیا جائے گا لازکر میں یہ ہے کہ آپ پرائیمری پاس ہوں اور وزن اٹھانے کے لیے اچھی صحیحت کے حامل ہوں نمبر آف ویکنسیز جو ہیں اس کی وہ تین ہیں نائب کاسی گریڈ ون کی جاب ہے میٹرک ہو اور آپ کے پاس موٹر سائیکل کا ڈرائیوگ لیسنس ہو تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کی نمبر آف ویکنسیز جو ہیں وہ چودہ ہیں جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے اور اسی طرح ڈرائیور کی چوتھے گریڈ کی جاب ہے جس کے لیے اگر آپ نے پرائیمری پاس کیا ہے اور آپ کے پاس لائسنس ہے اور ٹریکک قوانین سے بہت خوبی اگاہ ہیں اور اگر آپ کا دو سال کا تجربہ ہے اور ہائی اینڈ اور آٹومیٹک گارڈیوں کا تجربہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی نمبر آف ویکنسیز جو ہیں اس کی بھی وہ تیرہ ہیں اور ایج جو ہے وہ اٹھانہ سال سے پینتی سال کے درمیان ہو تو آپ اس کے لیے اہل ہیں اور اس کے بعد سپیشل سٹاف ہے جو کہ گریڈ فائیب کی جاب ہے اس میں اگر آپ کا انٹرمیڈیٹ ہے اور اگر آپ کو کمپیوٹر کا استعمال بہترین انداز سے آتا ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی دو ویکنسی ہیں اور جاب جو ایج کی لیمٹ ہے وہ اٹھانہ سال سے تیس سال کے لیے ہے اور ان کے لیے جو اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو مقامی افراد ہیں ان کی تائیناتی کو پیفر کیا جائے گا جہاں پہ جو ضرورت ہوگی ڈرائیور کی تو اگر وہ اس ایڈیے سے ان کو مل جائے گا تو وہ اس کو وہاں پر کر دیں گے ادھرویز یہ ہے کہ پورے پاکستان سے اوپر میریٹ پر کہیں سے بھی ان کی تائیناتی کی جا سکتی ہے جابز میں اپلائے کرنے کے لیے جو لاس ڈیٹ ہے وہ پانچ سپتمبر دو ہزار بائیس برو سموار ہے اور ایج لیکسیشن کے لیے انہیں کرائیٹیریا دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کرائیٹیریا ہے اگر آپ مینورٹیز کے لیے بھی انہوں نے اس کا کوٹا رکھا ہے فیمیل کے لیے بھی رکھا ہے اور اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایج ملیکسیشن دی گئی ہے اسی طرح دوسری ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کس بیس پر اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو آپ کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور جو ایپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اس کے سکریننگ ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ ہوگی پوائنٹ ٹو فائف کی اگر آپ کا کسی کوئی ایک آنسر غلط ہو جاتا ہے تو آپ کی ڈیٹیکشن ہوگی پوائنٹ ٹو فائف کی مطلب کہ اگر آپ کے چار پویسن غلط ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر جو ہے وہ کاٹ لیا جائے گا جی تو اس کے اپلائے کرنے کا سمپل سا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ویب سائٹ پر جانا ہے www.recruitments.com.pk پر اور آپ اس پر کلیک کریں گے تو اس پر ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے فی کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ اگر آپ گریڈ سیونٹین میں جاب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو اس کی فی جو ہے وہ چودہ سو ہے اور اگر آپ سیونٹ سے لے کے گریڈ سکسٹین تک کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو اس کی فی جو ہوگی وہ ساڑھے آٹھ سو روپے مبلغ ہوگی اور اگر گریڈ ایک سے لے کر چھے تک اپلائے کر رہے ہیں تو اس کی فی جو ہے وہ پانچ سو روپے ہوگی فی کو سمیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اونلین بینکنگ کے ذریعے یا ای ٹی ایم کے ذریعے جیز کیش ایزی پیسہ کے ذریعے آپ نے اپنی فی جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے جب آپ اپنی پروفائل کریئٹ کریں گے تو وہ آپ کا ایک سیریل نمبر بنے گا اس کے اگینسٹ آپ نے اپنی فی جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے اگین میں آپ کو بتا دوں اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پانچ سبتمبر دو ہزار بائیس ہے یہ ابھی میں اس لنک پر کلک کروں گا تو یہ ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فار آن لین اپری کشن آپ نے کلک کھیر کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک لاگین سائن اپ کی آپشن آ جائے گی جس پر آپ نے کلک کر کے اپنا آئی ڈی بنا لینا ہے اور اس پر آپ نے اپلائے کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تینکیو مزید جاب کے حوالے سے الیٹ اور معلومات کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ کریں اگر آپ کا کسی بھی قسم کو کسوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بیوروکریٹ اکیڈمی جو ہے وہ ان جاب کی پریپریشن آفر کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ساڑھے ساتھ سال سے اکیڈمی جو ہے وہ سی ایس ایس پی ایم ایس اور وان پیپر پریپریشن جو ہے وہ آفر کر رہی ہے اور الحمدللہ اس نے کافی زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پریڈیوز کی ہیں جو ابھی سرونگ افیسرز کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کا جاب کے لیے اپنی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یا فیس بوک انسٹاگرام اور اس کے علاوہ میسینجر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ